سلام علیکم ایوریون میں ہوں رزوان اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا سائلنٹ لیٹرز ان انگلیش اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سائلنٹ لیٹرز کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور ورڈز کی صحیح پرننسیشن بھی سیکھ جائیں گے اگر آپ اس چینل پر نیو آئے ہیں اور ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور یوسفل ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اپنی انگلیش کو بہتر بنا سکیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن سائلنٹ لیٹرز ان انگلیش نمبر ون رائٹ 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 کا مطلب ہے لکھنا لکھنا اس ورڈ میں و سائلنٹ ہے اس لئے اس کو ہم پرننس کریں گے رائٹ نمبر سیکنڈ نو 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 کا مطلب ہے جاننا نو میں ک سائلنٹ ہے نو میں ک سائلنٹ لیٹر ہے تو ک کو ہم نہیں پڑھیں گے نو کو ہم اس طرح پرننس کریں گے نو ہمارا اگلا ورڈ ہے رائٹ رائٹ کا مطلب ہے درست رائٹ میں جی ایچ سائلنٹ ہے اس کو ہم پڑھیں گے رائٹ رائٹ ہمارا اگلا ورڈ ہے ڈیٹ ڈیٹ آنیسٹ کا مطلب ہے ایماندار آنیسٹ میں ایچ سائلنٹ لیٹر ہے ایچ کو نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا آنیسٹ نیکس ورڈ ہے آنر 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 کا مطلب ہے عزت اس میں بھی ایچ سائلنٹ لیٹر ہے اس لئے ہم اس کو آنر پڑھیں گے آنر نیکس ورڈ ہے آنر آنر اس میں بھی ایچ سائلنٹ لیٹر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مالک پہلے والے آنر میں جو آپ سویلنگ دیکھیں گے وہ اس کے سویلنگ ہے ایچ او این او آر وہ آنر کا مطلب ہے عزت اور جو اگلا آنر ہے اس کے سویلنگ ہے ایچ او این او یو آر اس کا مطلب ہوتا ہے مالک تو دونوں میں age silent ہے honor next word ہے foreign 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 میں جو ہے g silent ہے g کو ہم نہیں پڑھیں گے اس کو ہم پڑھیں گے foreign 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 کا مطلب ہے غیر ملکی next word ہے knife 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 میں k silent ہے knife کا مطلب ہوتا ہے چاکو knife میں ہم k کو پرنانس نہیں کریں گے اس ورڈ کو ہم پڑھیں گے knife n-i-f-e knife k کو ہم نہیں پڑھیں گے next word ہے design 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 میں g silent ہے اور s کو ہم پرنانس کریں گے z کے sound میں design design کا مطلب ہے نمونہ خاکا design میں g silent ہو گیا next word ہے listen 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 کا مطلب ہوتا ہے سننا listen میں t silent letter ہے تو t کو ہم نہیں پڑھیں گے یہ ہوگا listen next word ہے thought 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 کا مطلب ہوتا ہے سوچ thought میں g h silent ہے تو g h کو نہیں پڑھیں گے thought ہوگا wrong 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 میں w silent ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے wrong wrong کا مطلب ہوتا ہے غلط last word ہے ہمارا doubt 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 میں b silent letter ہے b کو ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا ڈاؤٹ اس کا مطلب ہوتا ہے شک all right everyone یہ ہمارا آج کا لیسن تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر دیجئے اور ساتھ میں لگے bell icon کو press کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی useful videos ملتی رہیں اور آپ انگلیش کو بہتر انداز میں سیکھتے رہیں thank you for watching this video موسیقی